موسیقی آپ سب کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک ٹھیک ہے اچھے بچوں کی طرح کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں کل تھوڑا ایشو آگیا تھا کلاس میں اس لیے میں آپ کو وہ خیر ہے اگر جہاں بچوں کو نہیں بھی آ رہا تھا تو میں دوبارہ سے ایک بار لکھ ہوں گی تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے ٹھیک ہے اردو کی کلاس میں ابھی ہماری کلاس ہے اسلامیات کی سب بچے اپنی اسلامیات کی بک نکال لیں شاباش take out your اسلامیات بک take out well done all of you well done چلیں ذہا تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے پہلے والے questions ٹھیک ہے پہلے والا جو ہمارا تھا وہ ہم نے سبق نمبر ایک پڑھا تھا اللہ تعالیٰ یاد ہے نا سب نے اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے question تھا اللہ تعالیٰ کتنے ہیں ابھی میں جس سے پوچھوں وہ مجھے بتائے تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اگلا والا پڑھیں گے ٹھیک ہے جس سے میں پوچھ ٹھیک ہے آج کا ہمارا سبق کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نکال لیں good ابھی آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے پیارے بچو حضرت محمد پڑھیں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں سب مجھے نظر آ رہے ہیں شاباش پڑھیں شاباش ابھی حاطف speak with me یوزیفہ صبح محسن توبہ آپ سب میرے ساتھ پڑھیں پھر میں اینڈ میں آپ سے question پوچھوں گی ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادی عبدالحادی خان شاباش پڑھیں جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی واصل پڑھیں شاباش نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اوکے جی آپ سب کو میں بتا رہی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں بچو ان کے بعد کوئی دوسرا نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہی ٹو لائنز جو ہے یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے پہلی لائن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور دوسری لائن جو ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے نا جو مسلمان ہیں ان سب کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہاں پر نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ سے question number one جو ہے جو last میں written ہے آپ سب کو نظر آرہا ہوگا last میں two questions ہیں جیسے پہلے two questions تھے ابھی بھی two questions ہیں پہلا question ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے جو ہم نے کیا بتانا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ہم ایسے بولیں گے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دوبارہ سے پڑھیں میرے ساتھ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ صبح موسین آپ پڑھیں علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے تو آپ نے آنسر کرنا ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو گرین والا جو بلوک بنے اس میں کیا لکھا ہے جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو ہمیں دروت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے سمجھ آگئی ہے آپ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں یا آپ کسی کے موں سے سنیں تو کائنڈلی آپ لوگ دروت پاک پڑھ لیا کریں آپ سب کو دروت شریف آتا ہے تو پڑھ لیا کریں چلیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پڑھنے سب شاہ باش مجھے سنائے ہماری پیر نبی کا کیا نام ہے مسئلہ علیہ وآلہ وسلم ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے کوسٹن ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے اس کا انصر ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب پڑھنے شاہ باش اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرباتِ فبرش آپ لوگ نہیں پڑھا کہ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ٹھیک ہے شاباش دوبارہ سے پڑھیں ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سیکنڈ قوشن ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ 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 آخری نبی وآلہ وسلم ہے شب آپ دوبارہ سے پڑیں